لگائے یہ ہے ایک غلط فہم یہ اور دور کرتا ہوں سورمہ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ایک تولہ یا آدھا تولہ الگ الگ لوگ باتیں پیش کرتے ہیں اور لوگ بولتے ہیں ایک تولہ یا آدھا تولہ سورمہ زندگی میں لگانا واجب ہے لہٰذا اگر جو زندگی میں نہ لگا سکے تو میت کو غسل دینے کے بعد آدھا تولہ یہ آنکھ میں اور آدھا تولہ یہ آنکھ میں تاکہ جانے سے پہلے سٹاک کمپلیٹ کر کے چلا جا دنیا سے آدھا تولے کا یہ بات یاد دکھ لیچے اور کان کھل گئی سننے جیے میت میں کچھ دالا نہیں جائیں گا اور میت سے کچھ نکالا نہیں جائیں گا بنا شرعی ضرورتوں کے شرعی ضرورتوں سے کیا دالا جا سکتا ہے زخمی میت ہے تو روی دالی جا سکتی ہے پھائے دالے جا سکتی ہے پٹیاں لگا جا سکتی ہے یہ مجبوریاں ہیں دالنا ورنہ میت میں نہ کچھ دالا جائیں گا نہ کچھ نکالا جائیں گا میت کی حرمت ہے اب یہ آدھا تولہ آپ آنکھوں میں سرما دال دے رہے ہیں اس کے اور کیا بنیاد پر کہ زندگی میں آدھا تولہ یا ایک تولہ سرما لگانا واجب ہے آپ پتہ نہیں زندگی میں لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا مرنے کے بعد ضرور اس کے آنکھ میں آدھا تولہ دال دیں گے مجھے بتائیے کوئی زندگی آدمی کے ساتھ آدھا تولہ آنکھ میں سونا دالیں گا آدھا فائیو گرامز تو کیا وہ دیکھ پائیں گا اور چل پائیں گا اور کتنی تکلیف ہوں گی میت کے ساتھ وہی سلوک کرے جو زندگی کے ساتھ کرتے ہو یاد رکھیے الگ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ میت کو ویسی تکلیف ہوتی جیسا زندگی کو ہوتی حدیث میں الفاظ ہے آپ نے فرمایا میت کی ہڈیاں مت توڑا کرو مرنے کے بعد اور آپ کیا کرتے تھے آدمی کڑک ہو جاتا نا سب ہڈیاں توڑ دیتے تاکہ آدمی باڈی مت چوڑا کرو اس لیے کہ اسے ویسی تکلیف ہوتی جیسا زندگی کو تکلیف ہوتی زندگی کو تکلیف دیں گے آپ اور میں نہیں تو میت کو من دیجئے تو آدھا آدھا تولہ آپ زندگی میں لگا کے گھومیں گے ایک ساتھ سنت ایک ساتھ آدھا تولہ دال دوں یہ سنت ہے کیجئے لیکن اس میں کوئی واجب نہیں کہ آدھا تولہ ایک تولہ زندگی میں دالنا کمبل سریع نہیں دالے تو مرنے کے بعد دالنا چاہیے ٹھیک ہے